موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے بہت مزدار سے فروٹ کسٹر ٹریفر ڈیلائٹ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے اور ایک آئیڈیل ریسیپی ہے کسی بھی دعوت کے لئے پارٹی کے لئے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ایٹ ڈینر مینیو کے لئے بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوتا ہے یہ اسے آپ بنا کے اپنی فیملی میمبرز کو سرف کر سکتے ہیں اپنے مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو راستق ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا vanilla custard powder جو کہ آج میں یوز کر رہی ہوں جزا فوڈ بائی جنیت جمشید کا تو یہ ہم لے لیں گے اور آدھر کب ہمیں دودھ چاہیے ہوگا اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے custard powder 3 ٹیبل سپون کے برابر میں نے ہیپٹ لے لیے تھے 3 ٹیبل سپون یہ ہم ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اس کو آپ نے اچھے طریقے سے mix کر لینا ہے اس میں کوئی لمس نہیں رہنے چاہیے یہ دیکھیں mix ہو گیا اچھے طریقے سے اب سائٹ پہ ہم نے رکھ دیا تھا چولے کے اوپر پکنے کے لیے دودھ 1 لیٹر کے برابر اور اس میں اچھا سا boil آ گیا ہے اس کے اندر ہم چینی ایٹ کر دیں گے آدھر کب کے برابر یا پھر آپ اپنے ٹیس کے مطابق بھی آئٹ کر سکتے ہیں چینی کو mix کر لیں گے اچھے طریقے سے بس اس کو اتنا ہی پکائیں گے کہ چینی جو ہے ڈیزولف ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر آئٹ کر دیں گے کسٹڈ کسٹڈ کا جو لکوٹ تھا وہ ہم نے آئٹ کر دیا اس کے اندر اور اس کے بعد اس کو mix کرتے لیں گے کہ اس کے اندر کوئی لمس نہ بنیں تھک ہونے تک بس اس کو پکائیں گے ایک سے دو منٹ تک تو یہ دیکھئے تھک ہو گیا اچھے طریقے سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بس فلیم آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے اب ادھر ہم پکا لیتے ہیں جیلی تو جیلی کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپ پانی اور اس کو ہم بوائل کر لیں گے جب اچھا سب بوائل آجائے گا اس کے اندر تب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے جزا فوڈ کا بنانا جیلی کا ایک پیکٹ تو یہ اٹ کرنے کے بعد اس کو بس ہم نے مکس کر لینا ہے جیلی بہت جلی سے پک جاتی ہے آدھا منٹ سے بھی کام ٹائم لگتا ہے بس آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور یہ ڈزولف ہو جائے گی تو بس یہ ریڈی ہے اب اس کو آپ کسی بھی مول میں نکال کے یا کسی بھی ڈش میں نکال کے سیٹ کرنے کے لئے رکھ سکتے ہیں اب ہم بنا لیتے ہیں سٹوبری جیلی تو اس کے لئے بھی میں نے ایک کب پانی کو بوئل کر لیا تھا اس کے اندر اٹ کر دیں گے سٹوبری جیلی کا پیکٹ اور اس کو بھی مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے تو بس یہ بھی ریڈی ہو جائے گی تو ادھا میں نے ایک ڈش میں نکال لیا اس کو اس کو میں رکھ دوں گی فریج میں سیٹ ہونے کے لئے پندرہ سے بیس منٹ میں بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا کیک رس تو میں نے دس سے بارہ عدد کیک رس لیے تھے جزہ فوڈ بائی جنیت جمشید کے اور یہ ہم پیکٹ میں سے نکال لیں گے اس کو ہم نے بیسیکلی کرنا ہے کرمز بنانے ہیں اس کے تو اس کو ہم نے چوپر میں ڈال دینا ہے اس کو چوپر آئیس کر لیں گے تو دیکھیں بس میں اس کو چوپر آئیس کر لوں گی تو دیکھیں اس کے کرمز بن گئے ہیں یہ ہم لیئرنگ میں بہت زیادہ چھوٹے سائز نہیں رکھا تھا نہ بہت زیادہ بڑا رکھا تھا اب اس کے ہم اسیمبلنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے ایک ڈش لے لی ہے آپ کو ہی بھی ڈش لے لی جیے گا جس میں بھی آپ کو سرف کرنا ہے تو بیس میں ہم نے سب سے پہلے تھوڑا سا کسٹرد کی ایک لیئر لگا دی ہے بلکل ہلکا سا لگایا ہے کسٹرد اور اس کے اوپر ہم ایک لیئر لگا دیں گے یہ کیکرس کی چورے کی جو ہم نے کرمز بنا کے رکھے تھے اور اس کو ہم نے ایون کر لینا ہے اس کے بعد دوبارہ سے کسٹرد کی لیئر لگا دیں گے اس بار ہم تھوڑا اچھی کانٹیٹی میں لگائیں گے کسٹرد اس کو بھی آپ نے ایون کر لینا ہے پھر ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے کچھ فروٹس تو میں نے ادھر مکس فروٹس لیئے ہیں فروٹس آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ پسند کرتے ہیں تو میں نے بنانا لیا ہے پیچس لیا ہے اور اس کے علاوہ میں کیوی ایڈ کروں گی چیریز ایڈ کروں گی ایپل ایڈ کروں گی تو بس تھوڑے تھوڑے سے فروٹ لے لیئے تھے ڈیڑھ کپ کے برابر ہوں گے اس سے زیادہ نہیں تھے یہ فروٹس تو آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں تو بس میں تھوڑے تھوڑے سے فروٹس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں چیریز سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اس کا اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور ایڈ کیجئے گا اس کے بعد ہم کسٹڈ کی ایک لیئر لگا دیں گے اس کے اوپر ہلکی سی لیئر لگائی ہے اس کو ہم نے پھیلا دیا ہے اچھ سے دوبارہ سے کرمز لگا دیں گے کیکرس کے اس کو بھی آپ نے اچھے سے پھیلا دینا ہے پھر اس کے اوپر ہم لگا دیں گے جیلی جیلی ہم ساری دونوں کلر کی جیلی جو ہے ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اور لاس میں ہم نے سارا کسٹڈو اس کے اوپر پور کر دینا ہے اس طرح سے اب اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے میں ادھر یوز کر رہی ہوں وپنگ کریم اور اس کو میں نے پائپنگ بیگ میں آئٹ کر دیا تا اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے سٹار نوزل یوز کر رہی ہوں چاروں طرف ایک بورڈر بنا لیا ہے اور روزیس بنا لیں گے اس طرح سے ڈیکوریشن آپ اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو بس اس کے اوپر ہم ایک ایک چاری لگا دیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد میں اس کو رکھ دوں گی تھنڈا کرنے کے لیے تین سے چار گھنٹے کے لیے تو اب یہ اچھے سے چھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو دیکھیں بہت اچھے سے چھنڈا ہو گیا اس کو ہم سرف کر لیں گے بہت ہی مزیدار بنتا ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے سو ویورز اگر آپ لوگ میرے ریسی پیس اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ